ایسا کیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں ادھر سے باہر جانے کی توفیق نہ دے میرے بائیوں مجھے بیگ صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کبھی کبھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس دفعہ کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل اور سنسٹیو ٹائپ الیکشن ہے آپ نے بہت کون مائنڈڈ ہو کے آپ نے باتیں کرنی ہے لوگوں سے مخاطب ہونا ہے پیار سے محبت سے میرے دل میں بہت پیار ہے لیکن بینگا پٹھان جو میرے شاید کے لہجے میں وہ چاشنی محبت شیرینی نہ ہو اس کے لئے میں موزر اتفا ہوں لیکن جو ہم نے کیا ہے اس یونین کے جس طرح ہم اس کو بچے کی طرح پال کے آگے لے آئے ہیں تو اس چیز پر بڑا دکھے میرا دل غم سے روتا ہے کہ ان ظالموں نے کیا کیا انہوں نے ہماری یونیٹی کو انہوں نے ہماری اتحاد کو انہوں نے ہماری اتفاق کو شیکن کرنے کی کوشش کیے اور انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کیے برحال باتیں بہت زیادہ ہیں میرے پاس یہ پروگرام کافی لمبا میں میں اس کی طرف آتا ہوں یہ ذرا پڑھ کے سنیے گا اور خدا کی قسم یہ لفافے دیئے گئے آپ لوگوں کو یہ اس یونین کی امانت ہے آپ کے پاس ان کو گن لے جائے گا یہ پینکنے والی چیزیں نہیں ہیں اس پہ بڑی محنت کیے میں نے اسے پڑھے بلکل آرام سے چائے پی کے ٹنڈا پانی پی کے اس کا ایک ایک حرف سمجھے پڑھے اور پھر صبح آئے جو دل میں آئے آپ کی مرضی میں ووٹ نہیں مانگتا ہوں خدا کی قسم میں ووٹ نہیں مانگتا ہوں میں یہ مانگتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے اگر ہم نے ڈیلیور کیا ہے اگر ہم ڈیزرونگ ہیں اگر ہم ڈیزرونگ نہیں ہیں ہم اسی چیز کو اپنے لیے اللہ کی رضا مان کے بلکل خاموشی سے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے ہم کبھی نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی اپنی شناخ نہیں کرائیں گے ہم کبھی بھی اپنا بڑچر کے کوئی تحانی نہیں سنائیں گے ہم نے جو کرنا تھا ہم کر گئے ہم تو اب ماضی ہے ہمیں ماضی رہنے دے میں نے کہا کہ یارو میں رہو یا نہ رہو میری دعا یہ ہے کہ میری یہ یونین پھلے پھولے یہ ترقی کرے ایک وقت آیا بڑچ صاحب نے بڑا رولہ ڈالا کہ جیو دادو یہ کرو میں آگے ہو گیا بیگ صاحب کا وہ ساتھی میں نے کہا بیگ صاحب